صحیح ہے ان کی حدیث میں اللہ حکم دے گی حضرت آدم کو ایسا کرو کہ تم جہنمیوں کو الگ کرو اور جنتیوں کو الگ کرو ان سے واضح کریں کہ اللہ کیوں فرمایا کہ ایک ہزار میں نو سو نیڈنوے جو ہے وہ تو جہنمی ہیں ایک جنت اب حضرت آدم علیہ السلام اور اس وقت وہاں جو لوگ ہوں گے جب یہ سنیں گے کہ بھی ہزار میں صرف جنت میں سے ایک جائے گا یہ ایسا وقت ہوگا کہ چھوٹے جو ہے نو غم کی وجہ سے ان کے بھی بال سے فیر ہو جائے وَتَدَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور حَمْلَ عَرْضُ کے حَمْل کر جائیں گے فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ أُمَّتَيْنِ مَا كَانَتَا فِي شَيْنِ إِلَّا قَسْرَتَاهُ يَعْجُوْجَ وَمَعْجُوْجَ اللہ فرمائے کہ تمہارے اندر ایک ایسی امت ہے وہ سب سے عدد میں زیادہ ہے اور وہ کون ہیں وہ یاجوج ہیں ماجوج ہیں تو پھر ایک روایت میں آتا ہے اللہ حکم دے گئے آدم ایسا کرو نو سو نیٹنوے تو ان سے اور ایک تمہاری اولاد سے تمہاری اولاد سے ایک جنت میں جائے گا وہ نو سو نیٹنوے جان میں جائے گا ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ آدم کی اولاد تو ہیں لیکن آدم کی منی سے پیدا ہوئے فَقْتَرَبِتْتَرِيَنِ وَمَنِّی مِتْتِي بَرْگِرِي اسے سے ان کو اللہ نے پیدا کیا فَعَلَىٰ هَذَا يَقُنُونَ مَخْلُوْقِينَ مِنْ آدَمَ وَلَيْسُمْ مِنْ حَوَا یہ آدم کی اولاد تو بنیں گے بھی بھی ہوا کیانے نہیں ہوئے لیکن یہ جوٹھا قول ہے مفصل فرماتی ہے کہ یہ بات نہ عقل سے ثابت ہے نہ نقل سے ثابت ہے یہ بس اہلِ کتاب بنو اسرائیل نے جوٹھی روایتیں کٹھی کر رکھی یاد رکھیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے نالے پر لگ گئی اس وقت تقریباً کوئی سی بیاسی آدمی آپ کے ساتھ تھا پھر آپ کی نصد میں سے کوئی بچہ صرف تین لڑکے بچے ایک تو غرق ہو گیا حام سام یافس یہ تین بیٹے جو ہیں یہ بچ گئے پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ سام جو ہیں ان سے عرب کی مخلوق پیدا ہوئی اور حام جو ہیں وہ سودانی جتنے ہیں یہ سب حام کی اولاد ہیں اور ترک جو ہیں یہ سب یافس کی اولاد سب سے پر ایک نصر چلی اور پوری قیامت تک وہ چلتی گئے تو اب یہ ساری اولاد جو ہے ان تین میں سے ہے وہ تین نو کی اولاد ہیں نو آدم کی اولاد ہیں اس لیے سب مخلوق جو ہے وہ آدم کی اولاد ہیں قال اب آدم ہا اولائے منہ سے یافظ ابی ترکی یا جوج با جوج بھی اسی نسلتے تھے قال ان نمازوں میں اولائے ترک انہم ترک من بغائی سود بن حاضر جی ان کو ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غار کے پیچھے تھے چھوڑے ہو لیکن کہا نا فی اولائے کا پغی انہو فساد نو جو ان کے اندر فساد تھا و جڑائی بڑائی جھگڑا و قضل کرم جی آؤ انہو آن منہ سنتوین عجیب انہو فی سی حضرت کرنین و منائی صد و قیفید مارجی اللہ لہو فی تورن و قرابتن نکاتن باب ابن مربع نے یہاں بڑا لمبا قصہ بیان کی حضرت کرنین کا و دورن و قتل بعضہم و عزانہم و قربائی ابن مارجی اللہ تسی و سان دعا اللہ علم و جد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا آپ نے وہاں ایک ایسی قوم پائی کہ ان کی بات سمجھینی طرح مشکل ہو گئی تھی ایلِ اس تیجا میں کلام ہم و یعدہم اننا سے و بہت دین لوگوں سے جور رہتے تھے نا تو ان کی کلام میں فساد و بلاغاتیں تھی انہیں کہا کہ حضرت عزل کرنین میں حربانی کریں ہم آپ کو ہر قسم کا عیبت دینے کے لیے تیاریں ہمارے دربیان میں ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کر سکیں اور جو آپ مانگیں گے ہم وہ بھی دیں گے حضرت عزل کرنین فرمائیں گے فتر عزت کے ساتھ شان کریں گے اللہ کے بندے کیا کہیں مجھے جو خدا نے دیا ہے وہ تھوڑا ہے کہ میں تم سے بھی چندہ کر کے پہتے کٹے کروں مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں مابکنی بھی ربی خیرنین اللہ دی آتانی اللہ من الملک والتمکین خیرن لی من اللہ دیت جمعو رہو فما قال صلی اللہ علیہ السلام جیسے کہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلکیس کو جواب دیا تھا اچھا تم مجھے حدیعہ بھیجتی ہو اپنا روب ڈالنا چاہتی ہو فما آتانی اللہ خیرن مجھے اللہ نے وہ دیا ہے جو تم سے زیادہ بہتے رہے انہیں کہا ایسا کرو تم مجھے پیسے نہ دو تم طاقت مزدوری مزدور تم مہیا کرو کام میں کرو اس لیے ایک بڑا جھگڑا ہے نا معاشیات میں کہ طاقت دولت میں ہے یا مزدور میں ہے تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ طاقت مزدور میں ہے دولت میں نہیں صرف دوت رکھی رہے کیا کام آئے گی ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہو اور کوئی لیمت نہ ہو مزدور نہ ہو صفائی والا نہ ہو کھانا پکانے والا نہ ہو تو کیا کرے گا وہ ایک کروڑ روپیہ کو اٹھا کے جھڑو دے گا تو حضرتیں ظن کرنے ہیں نوی ان سے کہا اللہ کے بندے تو مجھے لیبر سے مدد کرو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اصل بات لیبر ہے اسی لیے کافر تو لیبر کا دن مناتے ہیں نا لیبر ڈے مناتے ہیں ہم مسلمان تو الحمدلہ سب کو اللہ کی رحمت سے سب کو رگڑا لگا دیا ہے ہم صرف کل خانی جانتے ہیں کل شریف ہوگا ہے میراج شریف ہوگا ہے گیامی شریف سب یعنی کھانے پینے کے مسئلے ہیں بس دور کہتے نہیں مناتے ہیں تو بھر تو ہمیں محنت کا یاد کرنا پڑے گا غلبت یاد کرنے پڑے گا وہ تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے اب جناب فرماتے ہیں اَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ غَدْمَا تم مجھے لیبر مہیا کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے فرمے آتونی زبر الحدید اور انہوں نے کہا لوحے کی چادریں کٹ کٹ کی چادریں بناؤ جب چادریں بن گئیں ان کے ساتھ دیوار پہ رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب نہیں کی آگ جلاو جب آگ سے یہ گرم ہو جائے ان کے اوپر تانب اپ انڈل دو تو وہ پھر ایسی دیوار کو کون توڑ سکتا ہے آیتونی زبر الحدید وزبر جم وزبر جم وزبر جم وزبر جم سے ایسی دیوار کیشکی رکھتے گئے رکھتے گئے اور پہاڑوں کی چوٹی تک وزترف بمساعد ارضه وطوره لاکوال قال انفخو اججا جا علیه النار ابن اقیل حتى اصال كله نار قال انفرق علیه قطران قطر 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 زاد بعض مرفوضات ویستشار ورسل نار این القطر ولہذا يشبو بالبرد البحبر قال ابن اداد یعنی ایک سوئے ایک سرخ قال قطر 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 وقد باصل خلیفة الواسق في دولتی باد مرائه وجحض ماهو جنشا سرید ویعای نوحو اینتو رہو دار جو فتوسروا من بلادنا بلادنا ملکنا برکتاو سی رہی وہ وہاں پہنچے وراؤو بناو من الحدید دیکھا کہ وہ دیوار لوحے کی اور تامے سے بنی ہوئی ہے مذاکروننہم راؤو فی بابن عظیمن وعدی اکفان عظیمن انہیں یہ بھی دیکھا کہ اس میں ایک دروازہ ہے بہت بڑا اس میں بہت بڑے کفل تالے بڑے ہوئے ہیں وراؤو وقیت اللہ دو سال تک وہ بیچارے جندرے پھر جاگے یہ معلوم ہوا وشاہدو احبادا وعجائب واللہ اعلم موسیقی